دوستو فائنلی ایفل انڈیا کمپنی کی کوارٹر دو کے نظر آ چکے ہیں دوستو ہم اس کے سٹینڈالون اور اس کے کونسولیڈیٹ دونوں ہی نمبر دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے ٹوٹل ریبینیو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ترینیسٹھ کروڑ کا ریبینیو ہوا ہے اس کوارٹر میں جو کی پچھلی کوارٹر میں آٹھ سو چورہ سی کروڑ کا تھا تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں گے کوارٹر کے حساب سے ریبینیو اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی میں ساتھ سو چھتیس کروڑ کا ریبینیو ہوا تو جو کی اب ایک ہزار ترینیسٹھ کروڑ کا یعنی بھیدی شاندر صریح کی بڑھت اس کے ٹوٹل ریبینیو میں کوارٹر اور یہ دونوں ہی کے حساب سے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ جو اس کے خرچے ہیں ٹوٹل ایکسپینسز آپ سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ 864 کروڑ کے ہوئے ہیں جو کی پہلے 693 کروڑ کے تھے تو دوستو جس حساب سے اس کا ریبینیو بڑھا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خرچے بھی ہم کو بڑھتا ہی ہو نظر آیا ہیں 693 کروڑ سے کورٹر کے حساب سے 864 کروڑ یعنی کی خرچے بھی بڑھے ہیں بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں 638 کروڑ سیپٹیمبر 2020 میں خرچے تھے جو کہ اب 850 کروڑ یعنی کی quarter اور year دونے ہی کے ساب سے اس کے خرچے بھی بڑھے ہیں جس طریقے سے revenue ہم کو بڑھتا ہوا نظر آیا ہے اب دوستو ہم دیکھتے ہیں اس company کا profit for the period یعنی کہ final profit کتنا آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر 158 کروڑ کا اس company نے profit درج کیا ہے اس quarter میں جو کہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں 149.12 کروڑ کا تھا یعنی کی یہاں پر ہم کو تقریباً 8 سے 9 کروڑ کی بڑھت اس کے profit میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں 72 کروڑ کے آس پاس کا تھا اس کا net profit سیپٹیمبر 2020 میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 158 کروڑ ہوا ہے یعنی کی تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا year on year کے ساب سے profit for the period بھئی آپ eps بھی دیکھ سکتے ہیں eps میں آپ دیکھ سکتے ہیں basic eps 5.9 رہا ہے جو کہ پچھلے quarter میں 5.68 تھا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں quarter کی حساب سے ہم کو اس کے eps میں بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوستو اگر بات کیا ہے year on year کے حساب سے تو 2.86 تھا سیپٹیمبر 2020 میں جو کہ اب 5.9 دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی بہتی شاندر طریقے کی بڑھت ہم کو اس کے eps میں year on year کے حساب سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور net profit میں بھی دوستو ہم بات کریں گے ابھی اس ٹینڈلون کی بات کر رہے تھے اب ہم بات کریں گے اس کے consolidate number کی اس میں کافی تھوڑا number سالگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو total revenue آپ دیکھ سکتے ہیں 2.899 کروڑ کا ہوا ہے جو کی پچھلے quarter میں 1.651 کروڑ کا تھا یعنی کی quarter کی حساب سے یہاں بھی revenue بہتی شاندر طریقے کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے وہیں آپ دیکھیں گے 1.365 کروڑ سے 2.899 کروڑ یعنی کی بہتی شاندر طریقے کی double سے بھی زیادہ بڑھت ہم کو total revenue میں ان کی consolidate number میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ دوستو ہم اس کے total expenses اگر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total expenses 2329 کروڑ کے ہوئے ہیں جو کیس سے پہلے 1240 کروڑ کے اس پاس کے تھے تو جس طریقے سے آپ نے revenue بڑھت گئے دیکھا تو خرچے بھی عبیس سیوا تھے کہ بڑھیں گے ہی تو دوستو 1240 کروڑ 2339 کروڑ کے اس پاس کے خرچے ہم کو دیکھنا کو ملے ہیں اگر دوستو year on year کے ساب سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں september 2020 میں 1065 کروڑ کے ان کے خرچے تھے جو کی اب 2339 کروڑ تو دوستو اب ہم باقی بات کریں گے total profit کتنا آتا ہے خرچے نکالنے کے بعد اور اس کا tax 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 نکالنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا profit for the period 478 کروڑ کا دیکھنے کو ملا ہے پچھلی quarter میں یہی 358 کروڑ کے آس پاس تھا 358 کروڑ سے سیدھی جو jump دیکھنے کو مل رہی ہے 478 کروڑ یعنی بہتی شاندر طریقے کی بڑھت ہم کو اس کے profit for the period میں quarter کے حساب سے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ year on year کے حساب سے 270 کروڑ کے آس پاس کرے بھی نہیں ہوا تھا جو کی اب 478 کروڑ رہ سکتا ہے مطلب 478 کروڑ ہوا ہے یعنی بہتی شاندر طریقے کی بڑھت ہم کو year کے حساب سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے profit for the period میں دوستو finally eps آپ دیکھ سکتے ہیں 1810.08 رہا ہے اس quarter میں جو کی پچھلے quarter میں 1310.08 تھا یعنی دوستو quarter سب سے eps میں کونسولیٹ نمبر میں بھی کامی بہترین طریقے کی شاندر طریقے کی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے وہی 1010.58 1010.58 تھا سیپٹویمار 2020 میں اس کا eps ہرننگ پر شیئر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1810.08 ہوا جانے گی ہم کو اس کے stand-alone consolidated دونوں ہی نمبر بہت ہی شاندر طریقے کی دیکھنے کو مل رہے ہیں کل دیکھنا کامی دلچہ سر رہا ہے اس کے شیئر میں ہم کو کیا اچھی movement دیکھنے کو مل سکتی یہ فیلال اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی